اگر آپ کو کوئی پسند کرتا ہے یا آپ کو کوئی پیار کرتا ہے اور آپ جاننا چاہتے ہو کہ سامنے والی بندی یا سامنے والا بندہ آپ کو پسند کرتا ہے یا نہیں پیار کرتا ہے یا نہیں تو کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں کچھ باتیں ہوتی ہیں کچھ سائن ہوتے ہیں جن سے پسانی سے پتہ لگا سکتے ہو کہ آپ کا کرش آپ کو پیار کرتا ہے یا نہیں یا آپ کا کرش آپ کو پسند کرتا ہے یا نہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایمپورٹنٹ بات بتا دوں اگر آپ کا کوئی important سوال ہے جس کا آپ کو reply چاہیے ہی چاہیے تو آپ ہمیں instagram پر message کر سکتے ہیں link آپ کو description میں مل جائے گا تو اب ویڈیو کو start کرتے ہیں ویڈیو کا پہلا point ہے how does he slash he match eyes اگر آپ کی کوئی crush ہے یا آپ کا کوئی crush ہے اور آپ جاننا چاہتے ہو کہ آپ کا crush آپ کو پسند کرتا ہے یا نہیں تو پہلے number پر point کرنے والی چیز ہے اس کا آپ سے آنکھیں ملانا اگر آپ اپنے crush سے بات کرتے ہو اور باتوں باتوں میں ہی وہ آپ کی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے تو وہ آپ کو ضرور پسند کرتا ہے یا کرتی ہے لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا crush ہے جسے آپ صرف دور سے ہی دیکھتے ہو وہ آپ کی طرف نہیں دیکھتی یا نہیں دیکھتا تو وہ ایک attraction ہے جو صرف آپ ہی کی طرف سے شروع ہوئی ہے لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا crush ہے جو آپ سے بہت آنکھیں ملاتا ہے یا ملاتی ہے اور آپ بھی اس سے آنکھیں ملاتے ہو تو یہ بھی ایک اٹریکشن ہے جو آپ دونوں کی طرف سے ہو رہا ہے یہاں 60 اور 40 ریشو ہوتا ہے مطلب یہاں 60% آپ کا کام ہو سکتا ہے اور 40% آپ دونوں کی کہانی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی صرف آپ دونوں کی وجہ سے ہی تو اب بات کرتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ کی جو ہے جب آپ کسی کے ساتھ نئے نئے ریلیشنشپ میں آئے ہی ہوتے ہو یا آپ کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ میں آنے والا ہی ہوتا ہے تو اسے آپ کے پاسٹ میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے اور اگر آپ لڑکے ہو تو آپ نے اس چیز کو کئی بار نوٹس کیا ہوگا کئی لڑکی آپ کو چیٹ چیٹ میں بولتی ہیں اوہو کتنی گرل فرینڈ ہے تمہاری یا اس سے پہلے تم کتنی لڑکیوں کو پٹا چکے ہو ایسے اور ایسا ہی سیم لڑکے کرتے ہیں بلکہ لڑکے تو تھوڑے اور زیادہ بھوندو ہوتی ہیں ان میں سے میں بھی ایک ہوں ہم لڑکیوں سے پوچھتے ہیں یا چاہتی ہے اور دوسرا وہ آپ کے پاسٹ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور یہ پتہ لگانا چاہتا ہے کہ آپ کا پاسٹ میں نیچر کیسا رہا ہے اور اس کو جج کر کے وہ آپ کو اور اپنے فیوچر کو جج کرے گا یا کرے گی کہ آپ اس کے ساتھ اس کے فیوچر میں کیسے رہو گے تو اب بات کرتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کی یہ پوائنٹ آپ کے لیے تب کام آئے گا جب آپ already کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہوں گے یا ہوں گی کیونکہ جب آپ کو کوئی سچا پیار کرتا ہے تو وہ ایک ٹائم بعد آپ کو اپنی فیملی سے انٹریڈیوز کرواتا ہے آپ کا اپنی فیملی سے پریچے کرواتا ہے لیکن یہاں اگر آپ کا پارٹنر تھوڑا شائع ہوگا تھوڑا سا ڈرپوک ٹائپ کا ہوگا تو وہ یہاں گھبرائے گا لیکن میکسیمم لڑکے اپنی جی ایف کو اور میکسیمم لڑکیاں اپنے بی ایف کو اپنی فیملی سے انٹریڈیوز کرواتی ہیں لیکن یہ ہر ایک ریلیشنشپ میں نہیں ہوتا لیکن آج کل ایسا چل رہا ہے اور ایسا میں نے اپنے پڑوس میں اپنے اگل وگل میں خوب دیکھا ہے اور یہ آج کل کے موڈن لڑکوں کی اور آج کل کی موڈن لڑکیوں کی سوچ ہے اب اس پر آپ کی کیا سوچ ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا تو اب بات کرتے ہیں فورت پوائنٹ کی جو ہے جیلیسی آپ نے کئی بار نوٹس کیا ہوگا جب آپ کسی دوسری لڑکی سے بات کرتے ہو تو آپ کی والی آپ سے چڑنے لگ جاتی ہے یا آپ کی والی اس لڑکی سے چڑنے لگ جاتی ہے جس سے آپ بات کرتے ہو اور اگر آپ لڑکی ہو تو آپ نے اس چیز کو نوٹس کیا ہوگا جب آپ کا بی ایف آپ کو کول کرتا ہے اور آپ کا نمبر بیزی جاتا ہے تو آپ کا بی ایف آپ سے جیلیسی فیل کرنے لگ جاتا ہے اور وہ آپ سے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ تمہارا نمبر بیزی کیوں جا رہا تھا تو یہ جیلیسی اگر آپ کے ریلیشنشپ میں بھی ہوتی ہے لیکن ایک لیول تک ہوتی ہے تو یہ ایک کلیر سائن ہے کہ آپ کی پارٹنر یا آپ کا پارٹنر آپ کو سچا پیار کرتا ہے لیکن ریلیشنشپ میں کبھی بھی سامنے والے پارٹنر کو ایک پوائنٹ سے جج نہیں کیا جا سکتا اس لیے اس ویڈیو میں ہم نے 5 پوائنٹس کو کور کیا ہے تو اب چلتے ہیں 5 پوائنٹ کی طرف جو ہے ہی اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ آپ کا پارٹنر آپ سے سچا پیار کرتا ہے یا نہیں تو یہ کافی مین پوائنٹ ہوتا ہے کیونکہ جہاں پیار سچا ہوتا ہے وہاں ایک پارٹنر اپنے اموشنس کو اپنے دوسرے پارٹنر سے شیئر کرتا ہے تو اگر آپ دونوں ایسا کرتے ہو تو آپ کا پیار سچا ہے لیکن اگر آپ کے ریلیشنشپ میں صرف آپ ہی اپنے اموشنس کو اپنے پارٹنر کے ساتھ شیئر کرتے ہو اور آپ کا پارٹنر آپ سے اپنے اموشنس آجا نہیں کرتا تو یہ سچا پیار نہیں ہے کیونکہ جو سچا پیار ہوگا اور جو سچی پیار ہوگی وہ اپنے بی ایف سے اپنے اموشنس کو جرور شیئر کرے گی اور اس پر اس کی ایڈوائز بھی مانگے گی یا مانگے گا اور ریلیشنشپ میں ایک دوسرے سے ایڈوائز مانگنا بھی ایک سائن ہوتا ہے جس سے آپ پتہ لگا سکتے ہو کہ آپ کا پارٹنر آپ سے سچا پیار کرتا ہے چیزیں ہیں تو آپ پتہ لگا سکتے ہو کہ آپ کا پارٹنر آپ سے سچا پیار کرتا ہے یا نہیں اور اگر آپ ابھی بھی کنفیوز ہو تو ڈسکرپشن میں آپ کو دو ویڈیوز مل جائیں گی جن کو دیکھنے کے بعد آپ کی 99.9% کوئیری سولو ہو جائیں گی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپفل لگی ہو تو ویڈیو کے لئے ایک لائک کر دینا اور اس طرح کی اور جدہ ہیلپفل ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل اگر آپ کو سبسکرائب کر کے بیان نوٹیفکشن پر کلک کر کے اور پر ضرور کلک کرنا تب ہی آپ کو اس طرح کی اور جدہ ویڈیوز کے نوٹیفکشن ملیں گے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے کسی دوست میں شیئر ہونی چاہیے یا کسی فرینڈ میں آپ کے یہ ویڈیو شیئر ہونی چاہیے تو پلیز 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 اس ویڈیو کو جرور شیئر کرنا اور ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک آپ کو کمنٹ سیکشن میں پہلا ہی پین کر رہا ہوا کمنٹ مل جائے گا اور ڈسکرپشن سیکشن میں بھی آپ کو اس چینل کا لنک مل جائے گا اگر آپ کو وہ چینل پسند آئے تو آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں تو ایک بار اس چینل پر پلیز جرور وزٹ کرنا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کمنٹ سیکشن میں پہلا ہی پین کر رہا ہوا مل جائے گا تو آتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی